نواز شریف کے بائنگ گردے میں دو پتھریاں واضح سرویسز ہاسپٹل کی سی ٹی سکین کی ریپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکال لی ہیں یہ آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی مالج ڈاکٹر اتنان سے بھی مشورہ لیا جائے گا پتھری لیتھرو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکال لی جا سکتی ہے طبی مہارین نے یہ رائے دی ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر نواب مدسر نواب بتائیے اس بارے میں جہاں پر جو ہے ایک روز قبل نواز شریف کو جو ہے اس ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا کور لکپا جیل سے منتقل کیا گیا تھا یہ میکمہ داخلہ کی جانب سے جو میکمہ داخلہ کی جانب سے جو لیٹر ایک جاری کیا گیا تھا اس کے بعد کور لکپا جیل سے نواز شریف کو یہاں منتقل کیا گیا اور اس یہاں میڈیکل فور میں بی وی آئی پی روم جو ہے انہیں فراہم کیا گیا ہے جہاں پر انہیں رکھا گیا ہے اور خاص طور پر جو ہے انہیں سخت جو ہے نگرانی کے اندر جو پولیس کی سیکیورٹی ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے تقریباً یہ تین شفٹ میں یہ لوہ جو ہے جو ہے پولیس کے نگرانی کی جاری ہے اسی الکار ہیں دو ڈی ایس پی ہیں ایک ہے ڈی ایس پی ہے دو انسپیکٹرن ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو سپیشلز برانچ کے آئی بی کے اور ڈیگر جو سیکیورٹی داروں کے الکار ہیں وہ بھی تین آتا ہے جبکہ اس حوالے سے ان کے طبی علاج کی اگر بات کرنے تو طبی علاج کے مطابق ہونے گا ایک گزشتہ روز جو ہے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے تھے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کے بائیں گردے میں جو ہے پتھری جو ہے واضح دیکھنے میں نظر آئی ہے جو کہ سٹی سکین کی ایک رپورٹ آئی ہے سرویسیس ہسپیٹل کی اور اس پتھری کو آپریشن کے ذریعے نکالتے ہیں یا دوسرے کوئی طریقہ کار کوئی میڈیکل جو اکتیار کیا جائے گا جس کے ذریعے یہ پتھری نکالی جائے گا اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے جبکہ دوسری جانب جو گزشتہ روز ایک میڈیکل بورڈ جو چھے رکنی تشکیز دیا گیا تھا جس میں جو پرنسپل پیمز جو تھے جو سرویسیس ہسپیٹل کے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز ان کی نگرانی میں یہ چھے رکنی بورڈ جو ہے ابھی ان کے دبی علاج کے مالج کے حوالے سے آنا جو مزید جو ان کے ٹیسٹ کیا جائیں گے اور ان کا جو آپریشن کیا جائے گا ان پتھری کا یا نہیں کیا جائے گا اس بارے میں فیصلہ کریں گے جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر جو دوسری جانب یہ سوچا جا رہا ہے کہ آیا جو دوسرے ٹیسٹ کیا جائیں گے اور دوسری جو رپورٹ آنی ہیں کیونکہ ان کے جو خاص طور پر لپڈ پروفائل کے حوالے سے اور یورکیسٹ کے حوالے سے گزشتہ روز ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے اور آج ان کی جو ہے رپورٹ اس حوالے سے آنی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا نواز شریف کو مزید یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر رکھ کر ان کا علاج کیا جائے گا یا پھر دوبارہ ان ایک اور لک پر جل منتقل کر دیا گا اور وہاں پر جو ان کے یہ کہتی ہے جس نمبر کے ساتھ اس بیرک میں ان کو رکھا جائے گا اور وہاں پر ہی انٹا علاج کیا جائے جی شکریہ مدد سے نواب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے